جی تو اسلام علیکم بھادی اٹھو سماز آپ سے مکاتے ہیں آج میں اپنے بھائیوں کو یہ پروپر ریبیو لے گیا ہوں سموک کٹ کیسے انسٹور ہوتی ہے کافی کسمر تھے ہمارے ہم سے سموک کٹ پر چیز کرتے ہیں مگر ان کو لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو آئیں آپ کو آج بتاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں اور سموک کٹ میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ ٹوٹلی یہ چھے سے سات چیزیں ہیں ایک آپ کی وائر آجاتی ہے یہ بوٹل آجاتی ہے ڈیزل لسٹ ڈالنے کے لیے اور یہ ہماری سموک کٹ آجاتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا بٹن آجاتا ہے جتن دیر پریس کریں گے آپ سموک نکلتا رہے گا اس کے بعد ہماری یہ پانچ ٹائیاں استعمال ہوں گی اور یہ پائپ آجاتا ہے اور یہ کٹ آؤٹ سلنسر میں نے اپنا آرڈ والا یوز کی ہے جو میرے پاس بڑا ہوا تھا آپ اپنے پر بھی گروا سکتے ہیں چھوٹا سا ہول ہوتا ہے تو میں اپنا نئی مطلب اپنے اریجنل پر نئی کروانا چاہتا ہے اس لئے میں نے دوسرا کروایا ہے تو آپ کو باقی فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں جی تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سلنسر میں ایک سراغ کرنا پڑتا ہے تو ایسے کا سراغ کر کے پائپ لگانا پڑے گا یہ پائپ سموک کٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ آپ کو سیپرٹ سے اپنا لگانا پڑے گا کسی بھی آپ کھرادیے والے سے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آگے کی فٹنگ کر کے دکھاتے ہیں مزید جی تو یہ سلنسر ہم نے لگا لیا ہوئے فٹ کر لیا ہوئے وہ جو آپ کو میں نے پائپ بتایا تھا وہ بینڈ کر کے آپ نے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس طریقے سے جا رہا ہے یہاں سے ہم نے بینڈ کر کے اس سے اوپر کو نکال دی ہے تو اس کے بعد مزید آگے کا آپ کو بتاتے ہیں جی تو ایک نٹ یہاں پہ آپ کا لگے گا سموک کٹ کا اس طریقے سے یہ نٹ کو ٹائٹ کر کے آپ یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو آپ کا ہے وہ آپ کا لگے گا یہاں پہ یہ جو ہے نا آپ کی جگہ یہاں پہ ڈونٹ آپ کے لگیں گے یہ لک نکلے گا کے بعد ہمارا آجاتا ہے ایک آپ نے پائپ تھوڑا سا کٹ کے ادھر لگا لینا ہے یہاں پہ آپ کو ہول دیا ہوئے یہ اور دوسرا پائپ آپ نے ادھر سے حساب سے ہم نے یہ پائپ جو تھا اپنا جو ہمارا سیپریٹ پائپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا خرادیے سے ملے گا آپ کو تو یہ آپ نے کٹ کر لینا ہے جتنا کہ آپ کا پائپ کا حساب بن رہا ہے اس کے بعد پائپ ہمارا لگے گا ادھر اس طریقے سے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی فٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیبل ٹائی ایک یہاں پہ لگا لینا ہے اس طریقے سے یہ جتنی آپ کی ٹائٹ ہو جو اس کے بعد کٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے لگا دینی ہے دوسری ٹائی یہاں پہ تاکہ پائپ آپ کا اترے نہ ٹائی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پائپ جب آپ سموکڈ یوز کریں ڈیزل لیک نہ ہو یا تو پھر اترے نہ آپ کی دوسری آپ کی یہاں آگی آپ نے ٹائٹ کر کے کٹ کر دینی ہے اسے بھی اور اس کے بعد آپ نے لگانی ہے کہ یہاں پہ بھی ہے تو باقی آپ کو آگے گا بتاتے ہیں کیا آپ کو چلا کے بھی لازمیں دکھائیں گے پورا ریویو اس کا کروائیں گے انشاءاللہ جی تو سموکڈ کا پروپر فیٹنگ پروپر ہو چکی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پائی پیدل لگائے ہم نے کچھ یہاں پہ آپ کو جیسے کہ بتایا ہے اس کے بعد ایک یہاں پہ لگی ہوئی ہے ٹائی ایک یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور ہو سکے تو اس کو بھی ہم لازم پہ ٹائی لگا دیں گے اس کے ساتھ تو باقی اس کی وائرنگ رہ گئی ہے تو وائرنگ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں جی تو باقی آپ کو مزید بتاتے ہیں بٹن ہم نے انسٹال کر لیا تھا بٹن ہم نے یہاں پہ لگا دیا تھا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ادر وائز آپ بٹن تو یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اپنا اس کی جگہ پہ یا تو پھر آپ ادھر بھی لگا سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ہسانی تھی میں نے یہاں پہ لگا لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وائرنگ استعمال نہیں ہونی تھی جیسے کہ یہ ہماری وائرنگ ہے یہ ایکسٹر ہے یعنی کہ ہمارے کوئی کام کے نہیں ہے چونکہ ہم نے بٹن لگا لیا ادھر تو باقی ہماری سموک کٹ فل انسٹال ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں یہ تو باقی آپ کو ہم چلا کے دکھاتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے بائیک کو تھوڑا گرم کر لینا ہے ایسے ہی فوراں نہیں چلانی سموک کٹ تو سموک نہیں نکلے گا میں پہلے بائیک کو تھوڑا گرم کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں جی تو فائنلی ہماری سموک کٹ ہو چکی ہے انسٹال تو آپ کو باقی دکھاتے ہیں یہ بٹن اس کا لگا ہے جتنی دیرہ پریس کر کے رکھیں گے ریس دینا یار یہ دیکھیں موسیقی